بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آرٹیکل ایٹ قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور جو کہ لاؤ ایویڈنس اٹھارہ سبہتر کے اندر اسی صورت میں سیکشن اکسو پچیس کی صورت میں موجود تھا اس آرٹیکل کے اندر ایک پولیس اور لینڈ ریوینیو افیسر کا جو مخبر ہے جس کو انفارمر کہا جاتا ہے جو کسی جرم کی بابت پولیس افیسر کو یا لینڈ ریوینیو یا کوئی بھی ریوینیو افیسر کو انفارم کرتا ہے کسی جرم کی بابت اس کو قانون کے اندر کیا تحفظات دیئے گئے ہیں آرٹیکل ایٹ قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور جو کہتا ہے کہ کسی منجسٹریٹ یا پولیس افیسر کو اس بات کے بتانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ اس کو کسی جرم کے ارتقاب کی اطلاع کہاں سے مٹی ہے نہ ہی کسی ریوینیو افیسر کو اس بات کو بتانے کے اوپر مجبور کیا جا سکتا ہے کہ جو سرکاری ٹیکسیس کی نسبت جو جرم کیا جا رہا تھا ریوینیو کی بابت جو جرم ہو رہا تھا اس جرم کے ارتقاب کی اطلاع اس کو کس نے دی ہے یہ اس کو بتانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا آرٹیکل ایٹ قانون شہادت آرڈر مخبر یا خفیہ اطلاع دینے والے شخص کے نام کو خفیہ رکھنے کے اندر ایک سیف کارٹ فرام کر رہا ہے آرٹیکل ایٹ اس چیز کو منڈیٹری قرار دے رہا ہے کہ کسی قانونی کاروائی کے دوران یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی جرم کے ارتقاب کی جو خفیہ معلومات جس بندے نے فرام کی ہیں اس کا نام سیگہ راز میں رکھنے کی بجائے ایکسپوز کر دیا جائے قانون شروع سے ہی آرٹیکل ایٹ سے قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور سے پہلے سیکشن ایک سو پچیس لا آف ایویڈنس اٹھارہ سو بہتر اس کو سیف کارٹ پروائیڈ کر رہا تھا یہ بات سیکٹرڈ پرنسپل کے طور پر اس ڈائچوٹ پیان کر رہا ہے اور اس کی انٹرپٹیشن جو ہے نائنٹین ایٹی ایٹ پی سی آر ایل یہ پیچ ہے ون ایٹ ٹو ون پیچ ہے اس کے اندر اس کو انٹرپٹ کیا جیا تھا آرٹیکل ایٹ ایک مخبر کو تحفظ دے رہا ہے کیوئی بھی منجسٹریٹ یا کوئی پولیس افیسر یا کوئی محکم مال کا کوئی افسر ہے اس کو اس عمر کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ کسی جرم کی بابت جو اطلاع ہے اس کو کس نے دی ہے کسی مخبر کو ایکسپوز کرنے کے اوپر مجبور نہیں کیا جا سکتا کوئی عدالت کسی پولیس افیسر کو یہ بتانے پر مجبور نہیں کر سکتی کہ اسے کسی جرم کے مطلق خبر کہاں سے ملی ہے جو لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ اطلاع مخبر کہ مخبر خاص نے دی ہے آخر کار یہ مخبر کو ایکسپوز کرنا جو ہے قانون کا منشہ یہ ہے کہ اس کو سیفکار دیا جائے اس کو تحفظ دیا جائے کیونکہ اگر مخبر کو محفوظ نہ کیا جاتا تو اس کی جان خطرے میں ہوتی کیونکہ وہ شخص جو کسی جرم کرنے والے کے خلاف کسی سرکاری احتدار کو اطلاع دیتا ہے ہو سکتا ہے کہ مجرم جو ہے وہ اس کی جان کا دشمن بن جائے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر مخبر کے لیے سیفکارڈ نہ رکھا جاتا تو کوئی شخص بھی اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر کسی جرم کی بابت اطلاع مطلقہ آثارٹی کو مطلقہ آفیسر کو نہ دیتا قانون پبلک انٹرسٹ کے گرد گھونتا ہے اور پبلک انٹرسٹ یہ ہے کہ جرم کا پتہ چلنا چاہیے اور دوسری طرف مسلحت یہ ہے کہ جرم کی اطلاع دینے والا جو بندہ ہے اس کا نام ظاہر نہ کیا جائے کیونکہ یہ انویسٹگیشن آف کرائم کے مفاد کے خلاف ہے یاد رکھئے گا کہ کسی ملزم کے اوپر جیرہ کے دوران یا گواہانِ استغاثہ کے اوپر جیرہ کی جا رہی ہے تو اس سے گواہانِ استغاثہ صحیقتی صورت کے سوال نہیں پوچھا جا سکتا کہ کیا کوئی گواہِ استغاثہ جو ہے وہ مخبر تو نہیں ہے ایسا سوال دورانے جرہ نہیں کیا جا سکتا اصل بات یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے اندر کچھ محسوس فیکٹرز ہیں جہاں سے ان کو جرائم کی بابت خبریں ملتی ہیں اور یہ مخبر لوگ جو ہیں وہ جرائم کمیشن کے حوالے سے جرائم کے ارتقاب کے حوالے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہیلپ اوٹ کرتے ہیں پولیس کو اطلاع دیتے ہیں جہاں کہیں بھی جرم کا ارتقاب ہو اور پولیس مجسٹریٹ اور محکمہ مال کے جو افسران ہیں جن کو کسی جرم کی بابت اطلاع دی گئی ہے ان کو اس بات کا انکشاف کرنے سے استثناء حاصل ہیں کہ وہ یہ بات ان کو بچانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو یہ اطلاع کس نے دی ہے اور کہاں سے میں دی ہے یاد رکھے گا کہ وہ اپنے استثناء کو ترک کر سکتے ہیں بشرتے کے پبلک انٹرسٹ جو ہے وہ متاثر نہ ہوتا ہو لیکن اگر کوئی لا انفورسمنٹ اجنسی کا آفیسر اپنی اس اکسپشن کو ترک کر دیتا ہے تو وہ مخبر کے لیے نہ صرف مسائل پیدا کرتا ہے بلکہ آئندہ جو مخبر ہے وہ کسی جرم کے ارتقاب کی اطلاع پولیس کو یاد قانون نافذ کرنے میں تعداد کو نہیں دے گا اب جو ہی پولیس کو مخبر سے اطلاع ملتی ہے وہ ارتقاب جرم کے حوالے سے انویسٹیگیشن قانون حرکت میں آتا ہے اور غیر جانبدار شہادت اکٹھی کی جاتی ہے انویسٹیگیشن کے ذریعے اور جو بھی شہادتیں اور جو بھی میٹریل اکٹھا ہوتا ہے وہ ملسم کے خلاف اپتور شہادت استعمال ہوتا ہے اب آرٹیکل ایٹ سیف کارڈ جہاں پہ پروائیڈ کر رہا ہے ایک مخبر کو کہ پولیس سے یہ سوال نہیں پوچھا جا سکتا کہ ان کو کیسے اور کہاں سے اطلاع ملی تھی ان کے پاس ایک یہ جواز ہے کہ کسی مخبر کے مخبر خاص نے اطلاع دی کہ یہ جرم کے ارتقاب کیا جا رہا ہے پنیادی طور پر پولیس یا لاف انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے اس کا انٹرسٹ اس جرم کے ارتقاب کی اطلاع کی حد تک ہے ملسم کی سزایابی کے لیے صرف اطلاع کا ملنا کافی نہیں ہے اس اطلاع کے بعد جو پولیس شہادتیں اکٹھی کرتی ہے وہی ملسم کو سزایاب کر سکتی ہے ایک انفارمر جب لا انفورسمنٹ ایجنسی کو کسی جرم کے ارتقاب کی بابت انفارم کرتا ہے تو وہ اطلاع جو ہے وہ سماعت مقدمہ کا صرف آغاز ہوتا ہے قانون حرکت میں آتا ہے اس ملسم کی سزایابی یا بریت کا جو معاملہ ہے وہ انڈیپینڈنٹ شہادتوں کے اوپر انڈیپینڈ کرتا ہے جن کو اس تغاثہ جو ہے وہ کولیکٹ کرتا ہے انویسٹگیشن پولیس کرتی ہے اس ملسم کے خلاف حاصل ہونے والی جو شہادتیں ہیں ان کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے عام طور پر مقبر جو ہے معلومات کے ذرائع کا انکشاف نہیں کرتے لیکن ان کو بطور گواہ اگر پبلک انٹرسٹ متاثر نہ ہوتا ہو تو تلبی کیا جا سکتا ہے لیکن اگر پولیس آفیسر اپنی اس ایکسپشن کو چاہے تو وہ ترک کرتا ہے اور اس سیف گارڈ جو ہے تحفظ جو ہے جو استثناء حاصل ہے ایک پولیس آفیسر کو اس کو ترک کرنے کے لیے اس مقبر کی رضا مندی کی ضرورت نہیں ہوتی یہ جو پریویلج ہے کہ اس مقبر کو ایکسپوز نہ کیا جائے یہ مرات جو ہے صرف اور صرف پولیس کو حاصل ہے یہ سیف گارڈ صرف پولیس یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو حاصل ہے اس مقبر کو اگر کوئی سیف گارڈ دیا جا رہا ہے تو لا انفورسمنٹ ایجنسی کے حوالے سے لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے اور اس مرات کے پیچھے ایک مقبر جو ہے وہ چھپا بیٹھا ہوتا ہے اور تمام استثناء جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کو حاصل ہوتے ہیں مقبر کی اطلاع کے بعد ملزم کے خلاف جو شہادتیں ریکاوری ہے اگر ہرڈ کیسز ہیں تو پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ ہے شناخت پریٹ ہے سٹریٹ کرائم کی کیسز میں تو یہ تمام جو انڈیپینڈنٹ شہادتیں ہیں یہ پھر اطالت میں پیش ہوتی ہیں اور جرائم کا سراغ لگانے کے لیے یہ بات عوام کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ اشخاص جو ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی جو جرم کے ارتقاب کو ایکسپوز کرتے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو انفارم کرتے ہیں غیر ضروری طور پر ان کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے اور سیف گارڈ ایز ٹو انفارمر جو ہے وہ پولیس یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دیا جا رہا ہے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ ایک موقع پر جو ہے وہ سیف گارڈ حاصل کر لیتا ہے کہ اس کا نام ایکسپوز نہ کیا جائے اب عوامی حکمت عملی کے تحت کسی منجسٹریٹ یا پولیس اوفیسر سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ اسے ارتقاب جرم کی اطلاع کہاں سے ملی کسی افسر مال سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ سرکاری جو ٹیکسس کے حوالے سے جرم کی اطلاع اس کو کس نے دی ہے اگر جو مطلقہ اوفیسر ہے دا انفورسمنٹ ایجنسی کا یہ ریوینی اوفیسر اپنی اس استثناء کو ترک کر دیتا ہے اور اب نام ظاہر کر دیتا ہے انفارمر کا تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے اور اس میں پبلک انٹرسٹ کا فیکٹر سامنے رکھا جائے گا کیونکہ عام طور پر یہ پبلک انٹرسٹ تو اس بات میں ہے کہ جو لوگ جرم کے ارتقاب کو انفارم کر رہے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ان کا نام سیگہ ایراز میں رکھا جانا چاہیے ملسم کو اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ استغاسہ کے گواہان کے اوپر انفرادی طور پر سوال کرے کہ آیا وہ گواہ مخبر ہے یا پولیس سے جہرہ کے دورانی میں اس بات کے اوپر انسسٹ کرے کہ ان افراد یا اس شخص کا نام بتایا جائے جس سے پولیس کو اطلاع ملی ہے صرف ایک انفارمر کا لفظ جو ہے مخبر کا یا مخبر کے مخبر خاص کا لفظ جو ہے وہ ایناف ہے مگر ایک ڈیٹیکٹیف عوامی حکمت عملی کی بنیاد پر ایسے سوال کا جواب دینے سے انکار نہیں کر سکتا کہ اس نے خفیہ جو اطلاع ہے اس کو کیسے حاصل ہوئی ہے تو بتا سکتا ہے اگر وہ چاہے تو اپنی اس ایکسپشن کو ویف آف بھی کر سکتا ہے آرٹیکل ایٹ شو ہے وہ پولیس کو اختیار دیتا ہے کہ وہ ارتقاب جرم کی اطلاع دینے والا جو مخبر ہے اس کو ایکسپوز کرنے سے انکار کر دیں اور مسلحہ کا تقاضہ بھی یہی ہے فاردہ سیک آف جسٹس یہ بات لازمی ہے کہ اس تغاثہ کے خلاف مخبر کو عدالت میں بطور گواہ پیش نہ کرنے کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی انصبات نہ کیا جائے اور ملسن کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ وہ جیرہ کے دورانی انہیں کوہانِ استغاثہ سے یا استغاثہ سے اس بات کے اوپر انسسٹ کرے یا وہ اس معلومات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ مخبر کون تھا انفارمر کون تھا اب ایک مملکت کی پروپر ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے لیے یہ لازمی بات ہے کہ مخبر اور جو جاسوس ہے جو کسی جرم کے ارتقاب کی اطلاع دے رہا ہے ان کے ناموں کو سیگہ راس میں رکھا جائے ادروائز خوف شرم اور انکوائری میں شامل کیا جانا جو ہے وہ ناپسند کیا جاتا ہے اور کوئی بھی شخص بھی جرائم کی اطلاع جو ہے یا جرائم کی بابت مخبری کرنے سے یا اطلاع دینے کی اوویڈ کرے گا اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت سے جرائم تو ہوں گے لیکن لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنے آفسس میں بیٹھی چائے پی رہی ہوں گی تو دوستو یاد رکھے گا کیارٹیکلیٹ قانون شہدت آرڈر نائنٹین نیٹی فور جو کہ جٹو کاپی ہے سیکشن ایک سو پچیس کا لا آف ایویڈنس اٹھارہ سو بہتر کی وہ سیف گارٹ بنیادی طور پر ایک منجسٹریٹ کو ایک پولیس آفیسر کو اور ایک ریوینی آفیسر کو دے رہا ہے اور ان کو یہ پریویلج حاصل ہے یہ مرات حاصل ہے کہ وہ کسی جرم کی اطلاع دینے والا جو انفارمر ہے اس کا نام اکسپوز نہ کریں البتہ اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں اور اس بات کو فار دس ایک آف پبلک انٹرسٹ اہم نہیں سمجھتے ہیں تو وہ اکسپوز بھی کر سکتے ہیں اور وہ استثناء کو حاصل نہیں بھی کرنا چاہتے تو وہ ان کے پاس رائٹ ہے اور اس کے لیے اس استثناء کو استعمال کرنے کے لیے ان کو مخبر کی رضمندی کوئی ضروری نہیں ہے اور جو سیف گارٹ پروائیڈ کیا جا رہا ہے بنیادی طور پر وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دیا جا رہا ہے آرٹیکل ایٹر کا یہی منشاہ ہے چند باتیں تھی میں نے کہا آپ نے دوستوں سے شیئر کرنا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ